سٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے فلوڈسین موشن تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹوپک آتا ہے ویسکوستی کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا سولیڈز کے کیس میں سولیڈ سرفیس جب ایک دوسری کو پر موو کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں فورس و فرکشن لگتا ہے اس فرکشنل فورس جو ہے سولیڈ سرفیس کے بیچ میں لگتا ہے اس لئے اس کو فرکشن بولتے ہیں جو ان کے ریلیٹیو موشن کو اپوز کرتا ہے سیم یہاں پر بھی اگر ہم یہ اپوز کریں لیکویڈ جو ہر ڈیفرنٹ لیئرز کی فرم میں موو کرتا ہے تو لیکویڈ کی پروپرٹی ہوتی ہے کیا کرنے کی ریلیٹیو موشن کو اپوز کرنے کی تو دہ پروپرٹی آف ای لیکویڈ تو اپوز دہ ریلیٹیو موشن آف ڈیفرنٹ لیئرز اس نوان آز ویسکوستی اور یہ اس کو ہم ویسکس فورس بھی کہہ دیتے ہیں the internal force of friction which comes into play when the fluid is in motion in the form of layers میننگ انٹرنل فورس جو play میں آتا ہے کب جب دو لیکویڈ کی لیئر ایک دوسرے کے اوپر move کرتی ہے اور اب ایک دوسرے کے ریلیٹیو موشن کو کیا کرتے ہیں اپوز تو ایسے فورس کو ہم بولتے ہیں ویسکس فورس اب ویسکوستی جو ہوتی ہے اس کو ہم ویسکویڈ فرکشن بھی کہہ سکتے ہیں ویسکس ڈریک بھی بول سکتے ہیں تو اگر ہمیں اس کے لیے ایک فورمولا ڈیرائیو کرتے ہیں کوفیسینٹ آف ویسکوستی کے لیے جس کو ہم نے لیٹا سے ڈیرائیٹ کیا ہے تو اگر میں یہ سپوز کروں لیکویڈ ڈیفرنٹ لیئر کی فورم میں move کرتا ہے مالو ایک لیئر یہ دوسری اس کے اوپر تیسری اس کے اوپر ہے اور دو لیئر ہم سپوز کرتے ہیں یہاں پر کچھ ہائٹ پر یہاں پر ویلوسٹی وی ہے اور اس کے بعد کچھ دسٹنس سمول ڈسٹنس دی ایکس پر ویلوسٹی جو ہے چینج ہو جاتے ہیں وی پلس ڈیوی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر چینج ان ویلوسٹی جو ہے وہ کتنا ہے ڈیوی اور ڈیوی اپون ڈی ایکس یہ دسٹنس کے ساتھ یا ہائٹ کے ساتھ ویلوسٹی میں ویریشن ہو رہا ہے تو یہ ڈیوی اپون ڈی ایکس جو ترم آئے گی اس کو ہم بولتے ہیں ویلوسٹی گریڈینٹ کیا بولتے ہیں اس کو ہم ویلوسٹی گریڈینٹ تو ویسکس فورس جو ہے یہاں پر دو فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرے گا اگر ہم مالو سپوس کرو لیئر جو ہماری ہے ان کا ایریا اے آپس میں کونٹیکٹ میں ہے تو ایریا آف کونٹیکٹ کے ڈیریکٹ لی پوپوزنل ہوگا اور دوسرا جو ہے فورس و فرکشن جو ہے وہ ویلوسٹی گریڈینٹ جو آئے گا ڈیوی اپن ڈی ایکس اس کے بھی ڈیریکٹ لی پوزنل آئے گا تو یہاں سے ہمیں کونٹیکٹ لگاتے ہیں نیٹا جس کو بولتے ہیں کوفیسینٹ و ویسکوسٹی تو یہ جو کوفیسینٹ و ویسکوسٹی کی ویلیو جو آئے گی this is equal to فورس یہاں پر آ جائے گا ایریا ڈیوائیڈ میں ڈیوی اپن ڈی ایکس یعنی کی فورس پر یونٹ ایریا پر یونٹ ویلوسٹی گریڈینٹ جو آئے گا وہ ہمارے پاس کوفیسینٹ و ویسکوسٹی آ جائے گا یہاں الگ سے رائٹ کریں یہ جو ٹرم ہے ہمارے پاس f ڈیوائیڈ بائی اے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں شیئر سٹریس اور دیکھو v اپن l v اپن l یہاں پر یہ v جو ہے ویلوسٹی یہ جو ہے l اور ویلوسٹی کم لکھ سکتے ہیں change in length per unit original length change in length divided by time لکھ سکتے ہیں اس کو time into me l آ جائے گا تو dl upon dt یہ سٹرین ہو جائے گا اور dt سے ڈیوائیڈ کریں گے تو rate of change of strain آ جائے گا یعنی کی یہاں پر کیا آئے گا یہ strain rate write کر سکتے ہیں اس کو strain rate یعنی کی shear stress per unit strain rate is known as coefficient of viscose یہ بھی ہمارا formula آ جاتا ہے یہ answer تو اس کو ہم unit نکالتے ہیں unit کیا آئے گی unit تو force کی unit جو ہوتی ہے SI unit newton ہوتی ہے area کی جو unit ہے وہ meter square dv velocity ہے تو velocity unit meter per second اور dx جو ہے اس کی unit meter تو meter سے meter cancel ہو جائے گا تو یہاں سے لکھیں گے newton meter کی power minus 2 اور second ٹھیک یہاں سے ہم اس طرح سے velocity find out کر سکتے ہیں velocity کا formula ہم یہ یہاں سے find out کریں تو coefficient of viscosity جو ہے تو newton per meter square اس کو ہم pascal لکھ سکتے ہیں اور s second آ جائے گا یعنی pascal second کیا unit ہوگی اس کی pascal second کیونکہ newton per meter square pressure کی unit ہوتی ہے pascal اور s آگ second to pascal per second تو ویسے اس کی unit ہم define کرتے ہیں pascal per second کو define کر سکتے ہیں کیسے define کریں گے اس کو ہم coefficient of viscosity of a liquid coefficient of viscosity of a liquid is said to be is said to be one pascal second if one newton tangential force is required to maintain a velocity gradient to maintain the velocity gradient of one meter per second per meter between and parallel layers of liquid each of area which is one meter square area so this what unit and another unit which we write رائٹ کریں گے سی جی ایس یونٹ اگر رائٹ کرتے ہیں سی جی ایس یونٹ تو سی جی ایس یونٹ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں پوئیز پوئیز رائٹ کرتے ہیں اس کو ہم اور ون پوئیز جو آئے گا ون پوئیز وہ ہمارے پاس آتا ہے اگر فورس کی نٹ لیتے ہیں ہم ٹائن ایریہ سینٹی میٹر انورس سکیئر میں لیتے ہیں تو ور ٹائن جو ہمارا سیکنڈ میں ہے تو یہ ہمارا ون پوئیز ہو جائے گا سائی میں ہم اس کو کیسے رائٹ کریں گے سائی میں ہم اس کو لکھتے ہیں ڈیکا پوئیز ڈیکا پوئیز یعنی کہ ڈیکا پوئیز کیا ہو گیا ٹین پوئیز کی اکوال آ جائے گا یہ اور اس کو ہم جو ہے پاسکل سیکنڈ بھی لکھ سکتے ہیں پاسکل سیکنڈ کو ہم ڈیکا پوئیز بولتے ہیں یہاں پر تو ایک جو ڈیکا پوئیز ہے وہ ٹین پوئیز کے اکوال ہوتا ہے تو ڈیفرینس ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرینس بیٹوین ویسکوستی اور سولیڈ فریکشن ویسکوستی اور سولیڈ فریکشن میں کیا ڈیفرینس ہے تو کچھ ڈیفرینس بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو دیکھو اگر ہم ان کے بیچ میں ڈیفرینس دیکھیں تو کونسا کس فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایدھر میں رائٹ کرتا ہوں ویسکس فورس ویسکس فورس یا ویسکوستی اور ایدھر رائٹ کرتا ہوں میں فریکشن یعنی کہ سولیڈ سرفیس کے بیچ میں جو لگتا ہے فریکشن between two سولیڈ سرفیس ہے تو دونوں ہی فریکشن لیکن ایک لیکویڈ میں لگتا ہے اور یہ یہاں پہ فریکشن ہم نے کس میں رائٹ کیا ہے سولیڈ سرفیس میں تو سب سے پہلے اگر ہم رائٹ کریں جو فریکشن یہ ویسکوستی جو ہوتا ہے یہ ایریا لیئر کے ایریا پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ سون area of the layers in contact لیئر کے ایریا پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ سیج پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا یہ ایریا پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے دوسرا ڈیپینڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلیٹیو ویلوشٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیٹیو ویلوشٹی پر دو لیئر کی جو ریلیٹیو ویلوشٹی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈز اون ریلیٹیو ویلوشٹی آف ڈو لیئرز اور یہ اس کے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ اگر دیکھیں جو ہمارا سولیڈ فرکشن ہوتا ہے وہ نورمل رییکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈز اون نورمل رییکشن اور جبکہ یہ ہمارا جو نورمل رییکشن کے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ آف دا نورمل رییکشن تو یہ ہمارے بیسک ڈیفرینس ہو گئے ہیں سولیڈ اور سولیڈ فرکشن اور لیکویڈ فرکشن کے اندر یعنی کی ویسکس فورس اور فورس و فرکشن بیٹون ٹو سولیڈ سرفیسز کے بیچ میں تو سٹوکس جو ہے سائنٹیسٹ تھے سٹوکس اور انہوں نے یہ جو ہم نے بات کیا یہاں پر ویسکس فورس کی جو بات کیا ہے تو سٹوکس نے ویسکس فورس کے بارے میں انفرمیشن دی ہے جب کسی سولیڈ مٹیریل کو مان لو ہم کوئی بھی لیکویڈ لیتے ہیں یہ کوئی لیکویڈ لیا اور لیکویڈ یہ ہمارا لیکویڈ ہے جب اس کے اندرم کسی سولیڈ سرفیس کو سپیریکل سولیڈ مٹیریل کو جب اس کے اندرم موو کروائیں گے لیکویڈ کے اندر جب یہ موو کرے گا تو یہ دیفرینٹ لیکویڈ کی جو لیئر اس کے ساتھ تچ میں آئے گی وہ موشن میں آ جائے گی جو لیکویڈ کی لیئر تھوڑے ڈسٹینس پر رہے گی ریسٹ پر رہے گی تو جو یہ لیئر ریسٹ پر رہے وہ ان لیئرز کے موشن کو اپوج کرے گی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے ڈیفرنٹ لیئرز کے بیچ میں ریلیٹیو موشن سٹارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں پر ڈرائگنگ فورس لگے گا ویسکس فورس لگے گا جو اس اوبجیکٹ کے ریلیٹیو موشن کو کیا کرے گا اپوج کرے گا اور جب اپوج کرے گا تو وہ جو فورس آئے گا یہاں پر ڈرائگنگ فورس یا ویسکس فورس جو آئے گا ویسکس فورس وہ کس فیکٹر پر ڈیپینڈ کرے گا اسی کے بیس پر جو ہے سٹوکس نے لا دیا ہے سٹوکس لا جس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹوکس لا تو ویسکس اکورڈنگ ٹو سٹوکس لا ویسکس فورس جو آئے گا this force is equal to 6π نیٹا V into R تو یہاں پر جو یہ کوفیسینٹ آف ویسکوستی ہے کوفیسینٹ آف ویسکوستی اور V جو ہے اس کو ہم بولیں گے ٹرمینل ویلوسٹی of the spherical object اور جو R جو ہے this is radius of the spherical object اور جو ایک term جو رہ گئی ہے یہ سب بھی terms آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس stokes law ہے یہ stokes law ہمیں کیا define کرتا ہے جب بھی کسی spherical object کو کسی liquid کے اندر ہم vertically drop کریں گے تو اس کے اوپر جو viscous force لگے گا یعنی کہ different layers motion میں آ جائے گی اور relative motion کی وجہ سے ان کے بیچ میں کیا ہوگا ہے پوجنگ force جس کو viscous force بولتے ہیں تو یہ viscous force جو لگے گا object کے اوپر جو viscous force لگے گا یہ یہاں پر تین factors پر basically depend کرتا ہے coefficient of viscosity پر velocity پر اور radius of the spherical object پر اگر یہ جو spherical object ہم نے لیا ہے اور اس کا radius کتنا suppose کریں ہم r اور 6π جو ہے ایک constant ہے یہاں پر جس کو ہم as it is use کریں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں stokes law تو اس کو جو ہے اگر ہم importance کی بات کریں importance of stokes law stokes law کی کچھ important ہمارے پاس ہے یہ important ہم discuss کر سکتے ہیں تو یہ جو law ہے یہ use ہوتا ہے کیا determine کرنے کے لیے electronic charge جو ہے determine کرنے کے لیے اس کا use ہوتا ہے in the determination of electronic charge electronic charge with the help of millikans experiment millikans نے ایک famous experiment کیا تھا oil drop experiment ٹھیک ہے تو charge electronic charge find out کرنے کے لیے ہم اس کا use کرتے ہیں second جو ہے formation of cloud جو ہے وہ بھی ہمیں کس سے پتہ لگتا ہے formation of clouds ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں information دیتا ہے اور جو ہمارے جو اور دیا یہ کوتیک ہے یہاں آپ 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 میننگ جب پیرا سوٹ کی ہلپ سے کوئی بھی پرسن نچے کی طرف آتا ہے تب بھی جو سٹوکس لا ہمیں بتائے گا کہ اس کے اوپر کتنا ویسکس فورس لگے گا جو اس کے موشن کو پوج کرے گا اور کتنی سپیڈ کے ساتھ جو وہ نچے لینڈ کر سکتا ہے یہ سب کچھ ایٹرمائن کرنے کے لیے سٹوکس لا بڑا امپورٹنٹ ہے تو سٹوکس لا کا فورمولا آپ کو بیسکلی یاد رکھنا اگر سٹوکس لا آتا ہے تو آپ کو بیسکلی یہ فورمولا رائٹ کرنا پڑے گا according to سٹوکس لا بیسکس فورس is equal to 6π نیٹا v into r تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے variation of viscosity کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے ہم variation discuss کریں گے temperature کے ساتھ liquids کے case میں with increase in temperature temperature کو increase کرنے سے جو viscosity آئے گی the viscosity of liquids decrease کرے گی کیا کرے گی decreases یعنی کہ coefficient of viscosity جو ہے temperature کے ساتھ کس کا liquid کا جواب وہ decrease کرتا ہے اور یہاں پر ایک relation آتا ہے coefficient of viscosity کا temperature کے ساتھ increase of liquid تو یہ ہمارا relation ہے inversely proportional to the square root of temperature ایسی second ہمارے پاس اگر ہم gases کی بات کریں گی gases کے case میں یہ variation الگ طرح سے آتا ہے تو viscosity of gases increases increases with increase in temperature temperature کو increase کرنے سے coefficient of viscosity جو ہے یہ جو ہے increase کر جائے گا اور یہاں پر gases کے case میں جو relation آتا ہے وہ یہ دونے ہی relation بڑے important mcq میں اس طرح کے question کئی بار آ جاتے ہیں اور دوسرا ہم variation check کریں اگر pressure کے ساتھ pressure کے ساتھ اگر variation check کریں ہم viscosity کا تو viscosity جو liquid کی ہے increase کر جاتے ہیں with 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 increasing pressure viscosity of the liquids increases increase increase ہو جاتی ہے but water کے case میں ایسا نہیں ہے water کے case میں جو viscosity ہے وہ decrease ہو جاتی ہے accept water water کے case میں viscosity کیا کر جائے گی decrease کر جائے گی decreases شروع water کے case میں اور gases کے case میں جو ہے gases کے اگر ہم بات کریں pressure کے ساتھ gas کے اندر کوئی variation نہیں آتا ہے remain remains unchanged meaning کیا ہے یہ unchange رہے گا یعنی pressure کو increase کرنے سے liquid کی viscosity increase کرے گی جبکہ یہ water جو ہے اکیلے water کے لیے یہ viscosity decrease کرتی ہے اور gases کے case میں اگر pressure change کرتے ہیں تو viscosity کے اپر کوئی فیکٹ نہیں ہوتا ہے practical use given practical uses of the knowledge of viscosity تو practically کہاں پر اس کا use ہوتا ہے یہ بھی آپ یہاں سے کچھ learn کر سکتے ہو کچھ points تو سب سے پہلے جو ہے viscosity کا temperature کے ساتھ جو variation ہے وہ ہمیں help کرتا ہے select کرنے کے لیے suitable lubricants کسی بھی given machine کے لیے لیکن machine کے اندر friction کو reduce کرنے کے لیے 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 زی لیکن 乾 م لیے لیے لیں لیے 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 لی estaba لیے لیم قسم constant velocity acquired by the spherical body یا دا body falling freely falling freely in a viscous medium medium یا liquid بھی کہہ سکتے آپ اس کو تو میننگ اگر spoge کرو ہم یہاں پر کوئی بھی container لیتے ہیں اور container کے اندر ہم نے liquid spoge کیا تھا اور ایک solid spherical object جو ہے اس کے اندر move کرتا ہے اسے نیچے کی طرف تو ہمیں پتا ہے یہاں پر viscous force لگے گا اس کے اپر different layers کے بیچ میں viscous force آ جاتا ہے weight اس کا لگے گا نیچے کی طرف اگر ہم different force دیکھیں تو ایک تو ہمارا لگے گا یہاں پر viscous force f1 اور دوسرا force جو ہے ہمارا ہمارا وہ up thrust لگے گا جس کو میں write کر دیتا ہوں f2 یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر 3 different force جو ہے کسی بھی object کو جب ہم کسی liquid کے اندر move کروائیں گے تو 3 different force لگیں گے سب سے پہلے weight لگے گا weight of the object کہاں لگے گا in downward vertical downward اور دوسرا جو ہے یہاں پر لگے گا f1 force جس کو میں نے بولا dragging force dragging force یا viscous force کہہ سکتے ہیں viscous force جو کی upward direction میں لگا ہوا ہے upward direction اور تیسرا جو force لگا ہوا ہے f3 f2 یہ کیا ہے up thrust ہے جو liquid لگائے گا یہ بھی اوپر کی طرف لگے گا in upward direction upward direction میں یہ بھی force لگا ہے تو up thrust بھی آپ پڑ چکے ہو archimedes principle کے اندر ہم نے کیا تھا اس کو up thrust کتنا لگتا ہے تو اگر یہاں پر ہم suppose کریں rho جو ہے density ہے density of the sphere spherical object yes sphere spherical object کی density ہے r جو radius ہے of the spherical object اور liquid کی density ہم suppose کرتے ہیں sigma sigma جو ہے density of of the liquid ہے آپ دیکھو جتنا volume sphere کا ہوگا اتنا ہی volume liquid کا یہاں پر displace ہوگا volume of the liquid displace it کتنا volume displace ہوگا equal to volume of of the spherical object کیونکہ جتنا volume جتنا volume solid کا اتنا ہی volume liquid کا displace ہوگا اور density ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ ہے sigma liquid کی density ہمارے پاس sigma ہے اور acceleration due to gravity جو ہے وہ g ہے تو یعنی کی volume into density into acceleration due to gravity جبکہ یہ volume ہو جائے گا volume اور یہ density ہوگی ہے liquid کی اور یہ g تو یہ ہمارے پاس اکترہ سے اس liquid کا weight آجائے گا جو displace ہوگیا ہے تو یہ کس کے equal آئے گا اب thrust کے equal اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو force ہے weight نکال لیتے ہیں ایک چلو f1 بھی لیکھ لیتے ہیں stocks law سے according to stocks law this is equal to 6 pi coefficient of viscosity اور radius r اور ساتھ میں یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے اگر میں یہ suppose کروں یہ constant velocity کے ساتھ نیچے move کر رہا اور constant velocity کتنی ہے vt velocity terminal velocity ہے ہماری vt تو یہ ہمارے پاس f1 کے لیے equation بن جائے اور weight نکالتے ہیں اگر weight جو ہے kis spherical object weight جو ہے w یہ کتنا آئے گا جتنا اس کا volume ہے 4 by 3 pi r cube اور اس کی جو density ہم نے consider کی جو اس کے اوپر لگا ہو وہ کیا لگا ہو ہے 0 لگا ہو ہے attically barium کہہ سکتے ہیں force لگے weight نیچے کی طرف لگا f1 اوپر کی طرف لگا f2 بھی اوپر کی طرف لگا ان کا sum کی آئے 0 اور value put کر دیں گے یا یہاں سے ہم find out کر لیتے f1 نکال لیتے f1 جو آئے گا یہ ہمارے پاس آجائے گا تو weight minus f2 آجائے گا سب کی value put کر دیں گے 4 by 3 sorry یہ جو f1 کی value ہے this is 6 pi nita r into vt this is equal to weight جو تھا ہمارا 4 by 3 pi r k power 3 rho 4 by 3 pi r 3 یہ پہ rho کی jگل sigma تھا تو یہاں سے vt find out کرنا ہے تو vt کی value آئے گی یہاں سے 4 by 3 pi r cube اور g یہ common آسکتا تو rho minus کیا بچے sigma بچے گا تو divide میں آجائے گا یہاں 6 pi اور یہ nita بھی نیچے آجائے 2 پہ cancel ہوئے 3 آجائے گا divide میں تو یہ بچے 2 by 9 کیا بچے گا 2 by 9 اور r کی power بچے 2 اور 1 r cancel ہوگیا تھا divide by nita بچا ہوا ہے تو rho minus sigma اور g کو last میں write کر دیتے تو یہ ہمارا expression آئے گا کس کے لیے terminal velocity کے لیے تو بڑا important expression ہے terminal velocity کے لیے تو اسی کے ساتھ یہاں پر terminal velocity ہم نے find out کی ہے جو terminal velocity ہمارے پاس آئی ہے 2 by 9 r square by nita rho minus sigma اگر یہاں پہ rho جو جو solid object کی ہے وہ اگر liquid کی density سے زیادہ ہے تو یہ نیچے کی طرف move کرے گا object کا move کرے گا object will move in downward direction but اگر یہاں پر rho جو ہے وہ less ہو جائے sigma سے تو motion opposite ہو جائے گا تو اس کا meaning ہے object will move in upward direction تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ density کس کی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو density پر depend کرے گا اگر density solid کی زیادہ ہے جو spherical object لیا ہے تو نیچے کی طرف move کرے گا اگر density liquid کی زیادہ ہے تو object اوپر کی طرف move کرے گا جیسے water bubbles جب ہم کسی بھی container کے اندر water bubbles create کرتے ہیں تو water bubbles اندر سے ہو ہوا اور ان کی density جو ہے liquid کی density سے کم ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو اوپر کی طرف move کر جاتے ہیں ٹھیک ہے constant velocity کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ اوپر کی طرف move کرتے thank you very much